بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو چکن چنگیزی کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں اس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکن چنگیزی میں چکن کو کس طریقے کے ساتھ روشٹ کیا جاتا ہے اور اس کی گریوی کیسے تیار کی جاتی ہے آپ بھی چکن چنگیزی کو گھر پر ایک بار ضرور بنانا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم چکن چنگیزی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن چنگیزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے اور اس میں ہم نے ایک پیالی دہی ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے ون فورت ٹیبل سپون ہلڈی ایٹ کرنی ہے ون ٹیبل سپون پسی ہوئی ریڈ میٹ ایٹ کرنی ہے چمچ کی مدد سے ان تمام مسالوں کو دہی میں مکس کر لینا ہے آپ بھی میری آج کی چکن چنگیزی کی اس ریسپی کو ضرور بنانا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چکن چنگیزی جب آپ ایک بار بناو گے تو یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تمام مسالے دہی میں مکس ہو چکے ہیں اب اس دہی میں ہم سات سو پچاس گرام چکن ایٹ کر دیتے ہیں چکن کو میں نے پہلے پانی کی مدد سے اچھی طرح سے ووش کر لیا اور پھر اس کو ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے چکن کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن دہی میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اب ایک ڈھکن کی مدد سے آدھے گھنٹی کے لیے چکن کو کور کر کے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور مسالے چکن میں اچھی طریقے کے ساتھ جذب ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل کو میڈیوم فلیم پر گرم کر لینا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو اس میں ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے چکن کو مکس کرتے ہوئے دہی کو چکن میں ڈرائی کر لینا ہے اس طوران چمچ کی مدد سے چکن کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ چکن نیچے نہ لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی چکن میں بلکل ڈرائی ہو چکی ہے اور چکن چکن تکوں کی طرح ریڈی ہو چکے اب ایک چمچ کی مدد سے چکن کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چکن چنگیزی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں چکن چنگیزی کی گریوی بنانے کے لیے ایک پین میں ہم نے ہاف پیالی کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل کو میڈیوم فلیم پر گرم کر لینا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو اس میں ہم نے دو میڈیوم سائز کی پیاز ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے پیازوں کو مکس کرتے ہوئے چھے سے سات منٹ تک ان کو آئل میں گولڈن براؤن کر لینا ہے عام سالن کی نسبت اس کے پیازوں کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ فرائی کرنا ہے سات منٹ گزر چکے ہیں اور پیاز فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک اس کو پیازوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے تانکہ ادرک اور لحسن کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسی ہی ادرک اور لحسن فرائے ہوں اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ایٹ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہی پیسی ہوئی ریڈ میٹچ ایٹ کرنی ہے ون فورت ٹیبل سپون ہلدی ایٹ کرنی ہے ون ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ایٹ کرنے ہے اور سات اس میں ہم نے چودہ سے سولہ بادام ایٹ کرنے ہیں جن کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے چمچ کی مدد سے ان کو مکس کرتے ہوئے تین سے چار منٹ تک ان تمام مسالوں کو پیازوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے چار منٹ گزر چکے ہیں اور تمام مسالے اوئل میں فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے چولے کی فلیم کو اوف کر دینا ہے اور مسالے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے جیسے ہی مسالہ ٹھنڈا ہو اس کو اس طریقے کے ساتھ ایک بلینڈر میں ڈال دینا ہے پورے مسالے کو بلینڈر میں ڈالنے کے بعد اس کو بلینڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ ہو چکا ہے اب جگ میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں اور اس پانی کو بھی ہم مسالے میں شامل کر دیتے ہیں میڈیم فلیم پر مسالے کو اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لینا ہے اور پھر اس میں ہم نے روست کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے چکن کو ہلاتے ہوئے جو پانی ہم نے مسالے میں شامل کیا تھا اس کو ڈرائی کر لینا ہے جیسے ہی مسالے کا پانی ڈرائی ہو اس میں ہم نے ون فارث ٹیبل سپون روست کیا ہوا پسا ہوا زیرہ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ کر لینا ہے اور پھر اس کو ایڈ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے ان تمام مسالوں کو چکن جنگیزی میں مکس کر لینا ہے اس ٹیپ پر آپ کو چکن میں آئل نظر نہیں آئے گا جیسے ہی پانچ منٹ کے لیے ہم چکن کو دم دیں گے تو آئل اس کے اوپر آ جائے گا چکن میں دونوں مسالے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ایک ڈھکن کی مدد سے چکن کو کور کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ کے لیے سلو فلیم پر اس کو دم دے دینا ہے چار منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا زبردست ساتھ چکن چنگیزی بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چکن کو دم دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل چکن کے اوپر آ چکے ہیں اب ہم نے چولے کی فلیم کو اوف کر دینا ہے اور چکن چنگیزی کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا چکن چنگیزی بن کر تیار ہو چکے ہیں اور آپ چیک کیجئے کہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سی چکن چنگیزی کی گریوی بن کر تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ